بسم اللہ الرحمن الرحیم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبس من ہما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لکم اعمالكم ویغفر لکم ذنوبكم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فاین خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الہدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ظلاله وكل ظلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدیر رب شرح لی صدری ویسر لی امری سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العليم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتم من بالخیر وبکا نستعین یا فتاح رب زدنی علما معزز صدر اجلاس معزز علمائی کرام مہمانان عظام اور میرے عزیز ساتھیوں مدرسہ اسلامیہ انوار العلوم کی مسجد میں مناقض یہ پہلا دینی و اصلاحی اجلاس عام قابل مبارک بات دیں وہ نوجوان اور وہ سبی حضرات جن کے تعاون سے یہ دینی محفل سجائی جا سکیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے گے کہ بار علاقہ ہماری اس بیٹھک کو قبول فرما اور جو بھی باتیں کتاب و سنت کے مطابق کہیں جائیں کہنے والوں کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق دیں سامعینِ کرام خطبہ مسلونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآنِ پاک کی ایک آیتِ کریمہ پڑھی گئی اس آیتِ کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی نو انسانی کے تین مراحل کا تین ادوار کا دذکرہ کیا اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ الذی خلقہم من ضعب کہ وہی اللہ ہے جو تمہیں کمزور اور ناتوہ پیدا کرتا سم جعلا من بعد ضعف قوة اور پھر اس کمزوری کے بعد اللہ تعالیٰ طاقت دیتا ہے قوت دیتا ہے سم جعلا من بعد قوت ضعف و شیبہ اور پھر اس طاقت کے بعد اللہ تعالیٰ پھر سے کمزوری دیتا ہے پھر سے اللہ تعالیٰ اس طاقت کو ختم کر کے واپس کمزور کر دیتا ہے اللہ نے فرمایا کہ یخلق ما یشاو وہ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ اور وہ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے اس آیتِ مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تین اندوار کا تذکرہ کیا ایک بچپنے کا ایک جوانی کا اور ایک گڑھاپے کا جوانی یہ دو کمزوریوں کے درمیان کا زمانہ کیا جوانی کا زمانہ یہ انسان کی عمر کا ایک بکترین حصہ ہوتا ہے یہ گولڈن ڈیس کہا جڑا ہے اور جوانی یہ ایک ایسی عظیم نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نعمت سے جنتیوں کو آراستہ کرے گا جتنے بھی لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جوان بنا کر جنت کے اندر داخل کرے گا جنت کے اندر کمزوری نہیں ہوگی جنت کے اندر ہر شخص جوان بنا کر کے داخل کیا جائے گا تو جوانی ایک عظیم نعمت ہے اور جوانی ایک ایسی چیز ہے ایک ایسا سرمایہ ہے کہ ایک اکیلا نوجوان اپنے بلبوتے پر پوری قوم سے ٹک کر لے سکتا ہے ایک اکیلا نوجوان پوری قوم کو ٹک کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بدپرست قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام بدپرست قوم سے کہتے ہیں کہ مہا حضرت تماثیل اے میری قوم کے لوگوں یہ کیا بات ہے مہا حضرت تماثیل یہ کیسے بتھے انتم لہا عاقفون ان بتوں سے تم چمٹے رہتے گو کیوں تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام قوم کو سمجھاتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں تم ان بتوں کی عبادت کرتے ہو مجھے بتاؤ تو صحیح یسمعونکم استدعون کیا یہ تمہاری پکار کو سنتے گے اور ینفعونکم کیا یہ نفع پہچانے کی صلاحیت رکھتے گے اور یزرون یا یہ نقصان پہچانے کی صلاحیت رکھتے گے قوم کے لوگ سیدھا سا جواب دیتے گے بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرز پر پایا گے ہم نے اپنے باپ داداؤں کو تقلید میں انہیں کی اتباہ میں ہم یہ کام کر رکھیں گے ہم نے سوال کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ہم اپنے باپ دادا کی پیروی کر رکھیں گے عدت عبرانگیم علی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کو سبق سکھاتے گے اور جب قوم مہنے کے اندر جاتی گئے عدت عبرانگیم علی صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے بتوں کو توڑ دیتے گے عدت عبرانگیم علی صلی اللہ علیہ وسلم عدت عبرہیم علیہ السلام کو خوب معلوم تھا کہ بتوں کو توڑنے کا انجام کیا ہوگا عدت عبرہیم علیہ السلام انجام سے باخبر تھے لیکن اس کے باوجود عدت عبرہیم علیہ السلام نے متپرست قوم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہیں توحید کا سبق پڑھایا اور سارے بتوں کو توڑ دیا اور قرآن کریم کہتا کہ فجعلہم جزازن عدت عبرہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر رضا رضا کر دیا وہ فسرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام فیزیکلی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے بڑے تندرست اور بڑے مزدود تھے زاغر سی بات تھے بتوں کو توڑنا کوئی معمولی کام نہیں تھا حضرت عبراہیم نے بتوں کو توڑ دیا قوم میلے سے واپس آئی اور پتستور اپنے عبادت کھانے کے اندر داخل ہوئی انہوں نے بتوں کو اس حالت میں پایا بتوں کی یہ حالت دیکھیں کہ بت توٹے پڑیں گے سوال کرنے لگے آپس میں چیمی گوئیاں کرنے لگے آپس میں باتیں کرنے لگے کہ من فعل حازہ بیالی غطیرہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ قبی خرکت کس نے کی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ غلط کام کس نے کیا جواب دینے والوں نے جواب دیا سمعنا فتن یذکرہم یقالو لہو عبراہیم ہم نے ایک نوجوان کو سنا اللہ تعالی نے آیت کریمہ کے اندر لفظ فتن کو ہائی لائٹ کیا ہم نے ایک نوجوان کو سنا حالانکہ بات دوسری طریقے سے کہی جا سکتی تھی یہ کہاں جا سکتا تا سمعنا رجولا یقالو لہو عبراہیم لیکن اللہ تعالی نے یہاں پر لفظ فتن کو ہائی لائٹ کیا اور امت کو اس بات کا سبق سکھایا امت کو اس بات کی تعلیم دی گئی کہ ایک اکیلا نوجوان پوری قوم سے ٹکر لینے کی صلاحیت رکھتا گئے ایک اکیلا نوجوان پوری قوم قوم کو سبق سکھانے کی صلاحیت رکھتا گئے ایک اکیلا نوجوان باطل پرست بطوں کی عبادت کرنے والوں کی متپرست قوم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر توہیت کا سبق پڑھا سکتا گئے عدت عبراہیم علیہ السلام کو نتیجہ معلوم تھا عدت عبراہیم خوب جانتے تھے یہ قوم بطوں سے محبت کرتی گئے انجام سے باخبر تھے لیکن اس کے باوجود عبراہیم علیہ السلام نے بطوں کو توڑا عبراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا عبراہیم علیہ السلام کو شہر سے نکالا گیا باپ نے ان سے دشمنی مول لی ان ساری دشمنیوں کو برداشت کیا ان ساری مسئبتوں کو برداشت کیا لیکن اس سکیلے نوجوان نے توہیت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا توہیت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا یہ ایک نوجوان کی طاقت ہوتی ہے یہ ایک نوجوان کا کام ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوانی کی عبادت پسند ہے اللہ تعالیٰ کو کمزور مومن کے بنسبت طاقتور مومن پسند ہے سیبستیم کے روایان المؤمن القوی خیر و احبو الاللہ من المؤمن الضعیف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزور مومن کی بنسبت طاقتور اور اللہ تعالیٰ کو جوانی کی عبادت بھی پڑی پسند ہے جو نوجوان اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزارتا گئے جو نوجوان اپنی جوانی کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزارتا گے ایسے جوان کے لئے ایسے نوجوان کے لئے ایسے شخص کے لئے جراب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی سی بخاری کی روایت کے اندر آتا گے اللہ کے نبی فرماتے گے سبعدن یو سلوہم اللہ کو فی سلگی یوم لا زلہ اللہ سلوہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سات قسم کے خوش نصیبوں کو اپنے ہر شکا سایہ دے گا اُس دن اس سایہ کے روہ کوئی سایہ نہیں ہوگا سورج ایک یا دو میل کے فاصلے پر ہوگا انسانیت کراغ رہی ہوگی سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی سب کو نفسی نفسی پڑی ہوگی انسان اپنے عمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوگا کوئی تکنوں تک ہوگا کوئی کمر تک ہوگا کسی کو پسینہ سینے تک آیا ہوگا کسی کو پسینہ کردن تک آیا ہوگا کسی کو پسینے کی لغام لگی ہوگی ایسے نازف وقت میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سات قسم کے خوش نصیبوں کو ار شکا سایہ دے گا تو ان سات خوش نصیبوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کا بھی تذکرہ کیا کہ وَشَابُ النَّشَعَ فِي عبادتِ اللَّهِ وہ نوجوان بھی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ار شکا سایہ پائے گا جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری جس نے اپنی جوانی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری جوانی کی عبادت اللہ تعالیٰ کو محبوب گئے اور وزبِ اسلام کی تاریخ اٹھا کر دیکھی اسلام کو فیلانے میں اسلام کو لوگوں تک پہنچانے میں جوانوں کا بڑا خات رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ دے ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں کفارِ مکہ تلوار کے سائے میں تلوار لے کر کھڑے گئے کہ آج اللہ کے نبی کا کام تمام کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظروں کے سامنے سے نکل کر جاتے گئے اور مکہ والوں کی امانت اللہ کے نبی کے پاس تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ امانتیں مکہ والوں کو واپس نوٹانے کے لئے اگر کسی شخص کا انتخاب کیا تو کوئی اور نہیں وہ ایک نوجوان صحابی حدت علی رضی اللہ تعالیٰ انکھوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدت علی رضی اللہ تعالیٰ انکھو کو مکہ والوں کی امانتیں دی اور کہا کہ آج کی رات میرے بستر پر سو میری چادر وڑ کر سو اور مکہ والوں کی امانتیں لوٹانے کے بعد تم بھی مدینہ چلے آنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان صحابی کا انتخاب کیا نوجوانی کا زمانہ پڑا قیمتی زمانہ کے اس زمانے کو غنیمت جانئے یہ زمانہ اللہ تعالیٰ نے جو طاقت دیں گے جو قوت دیں گے اس طاقت اور قوت کا صحیح استعمال کیجئے یہ طاقت اور قوت کل قیامت کے دن اسپیشلی آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اور صرف جوانی کے بارے میں سوال کرے گا اللہ کے نبی فرماتے گے قیامت کے دن ابن آدم کا قدم بارگاہ علاقی سے ہل نہیں سکتا یہاں تک کہ اس سے پانچ چیزوں کا سوال نہ کر دیا جائے پہلا سوال ہوگا بتائے انسان تو نے اپنی عمر کہاں گزاری تجھے ساٹھ سے ستر سال کی زندگی دی گئی تجھے ایک لمبی محلت دی گئی تجھے دنیا کے اندر ایک لمبی زندگی دی گئی تم نے اپنی یہ ساٹھ سے ستر سال کی زندگی کہاں گزاری کتنی اللہ کی عبادت میں گزاری کتنی اللہ کی عطاعت میں گزاری کتنا نبی کی عطاعت کی کتنا تُو نے عبادت کا کام کیا کتنا تُو نے اللہ تبارک و تعالی کے دین کو فیلانے کا کام کیا قیامت کے دن انسان سے اس کے مکمل عمر کا حساب مانا جائے گا ان عمر کی فیما فنا اللہ تعالی سوال کرے گا بتائے انسان تُو نے اپنی مکمل عمر کہاں گزاری اور دوسرا سوال ہوگا وَعَن شَبَا بِهِ فِي مَبْلَا بتائے نوجوان تُو نے اپنی جوانی کہاں گزاری اللہ تعالی مکمل عمر میں سے ایک مخصوص حصے کے بارے میں سوال کرے گا بتا تُو نے اپنی جوانی کہاں گزاری تجھے اللہ تعالی نے تجھے طاقت دی گئی تھی تجھے قوت دی گئی تھی تُو اپنے بلبوتے پر ایک ناممکن کام کو بھی ممکن بنا سکتا تھا ایک مشکل کام بھی تیرے لئے آسان تھا تُو نے یہ طاقت کہاں گزاری تُو نے یہ قوت کہاں سرفا کی قیامت کے دن جوانی کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ بتائے نوجوان تُو نے اپنی جوانی کہاں گزاری تُو نے اپنی جوانی کو فلموں پہ دیکھنے میں گزارا تُو نے اپنی جوانی کو گانا سننے میں گزارا تُو نے اپنی جوانی کو قلبوں میں بیٹھ کر گزارا یا تُو نے اپنی جوانی کو گلی کے نکڑوں پر بیٹھ کر گلی کے چوراہوں پر کھڑے ہو کر آنے جانی والی اپنی بہن بیٹیوں کو تارنے اور گھورنے میں تُو نے اپنی جوانی کو گزارا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس مخصوص ایام کا جوانی کے اس بریٹ کا بھی حساب دینا ہوگا اور حساب بھی کیسا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا مِنْكُم مِنْ نَحَدٍ لِلَّا سَيُقَلِّمُهُ رَبِّهُ قیامت کے دن ہر شخص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کلام کرے گا اور کلام کی قیفیت کیا ہوگی کلام کی وہ قیفیت اللہ کے نبی نے بیان کر دی اللہ کے درمیان اور اس بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹر نہیں ہوگا کوئی ترجمان نہیں ہوگا بیچ میں کوئی بات ادھر سے ادھر کرنے والا نہیں ہوگا کوئی بیچ میں وسیلہ نہیں ہوگا بلکہ ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے سوال کرے گا سرہ تصور تو کیجئے آپ سے آپ کی جوانی کا حساب مانگا جائے آپ اپنے جوانے کے ایام کو دیکھئے آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھئے آپ کی جوانی کہاں گزر رکھی گئے آپ کی طاقت کا یہ زمانہ کہاں صرف ہو رکھا گئے آج دشپنان اسلام کی جانب سے مسلمانوں کے اوپر یلغار ہو رکھی گئے ہماری عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رکھا گئے لیکن آج کا مسلمان گئے یہ باطل تاک یہ غلط راستوں پر چلا ہوا گئے یہ منور فاروقی کو جتانے میں لگا ہوا گئے ایک طرف مسلمانوں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا جا رکھا گئے لیکن مسلمانوں کی یہ حالت ہے یہ منور فاروقی کو بک باس جتانے کے لیے دعائیں کر رکھا گئے سوشل میڈیا پر اسٹیٹس لگا رکھا گئے کہ آئے سوشل میڈیا پر دعاوں کی اپیل کی جا رکھی گئے یہ منور فاروقی کو اوٹ دی دیجئے بک باس میں وہ آپ کا مسلمان بھائی جت جائے سرابتائیئے تو سہی آپ کے اس بک باس کے جتنے کے نتیجے میں آپ کو منور فاروقی آپ کا منور فاروقی بک باس جت گیا آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوا آپ سے پوچھا جائے گا آپ سے آپ کی جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ آپ کو جوانی دی گئی تھی آپ کو طاقت دی گئی تھی آپ کو قوت دی گئی تھی آپ نے اس طاقت کو دین کے لیے کتنا صرف کیا آپ نے اس طاقت کو مذہبی اسلام کے لیے کتنا صرف کیا آپ نے اس طاقت کا استعمال آپ نے اس قوت کا استعمال دین کی تبلیغ میں دین کی نشر و اشارت کے اندر کتنا کیا اور تیسرا سوال ہوگا وعن مالگی مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا مال تُو نے کہاں سے کمایا جائز طریقے سے کمایا یا ناجائز طریقے سے کمایا مال کمانے کے لئے تم نے ڈریم الیون پہ ٹیم بنائی مال کمانے کے لئے تم نے کون سا جوگا کھلنے کا طریقہ اخصیار کیا مال کمانے کے لئے تم نے جائز راستہ اپنایا یا ناجائز وسیلے کو اپنایا قیامت کے دن اس بارے میں بھی سوال کیا جائے گا یا آپ نے مال کو کمایا جائز کمایا یا نہ جائز کمایا اور ایک سوال کھو گا اور مال کمانے کے بعد کہاں خرچ کیا آپ نے مال تو کما لیا مال خرچ کرنے کی بات آئی آپ نے مال کو کہاں خرچ کیا آپ نے فلموں کے دیکھنے میں اپنے پیسے برباد کیے آپ نے گانے سننے میں اپنے پیسے برباد کیے آپ نے فضول کاموں میں اپنے پیسے برباد کیے یا دین کی نشر و اشاعت میں آپ نے اپنا پیسہ لگایا دین کے کاموں میں آپ نے اپنی دولت کو خرچ کیا قیامت کے دن آپ سے اس بارے میں بھی سوال ہوگا اور آخری سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِدَ فِي مَعَلِوَا آپ نے علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کے اوپر کتنا عمل کیا آپ نے جلسوں کے اندر شرکت کی آپ نے پرو کراموں کے اندر شرکت کی آپ کو قرآن و حدیث کی باتیں بتائی گئیں آپ نے قرآن و حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کے اوپر کتنا عمل کیا آپ سے قیامت کے دن اس بارے میں بھی سوال کیا جائے گا اور یہ پانچ سوال گئے ان پانچ سوالوں کا جواب تھی یہ بغیر ابن آدم اپنا قدم بارگاہ کے علاوی سے ہلا نہیں سکتا جوانی کا زمانہ یہ بڑا بکترین زمانہ گیا یہ اصل سرمایہ گئے اس کو غنیمت جانی گیا اللہ کے نبی کا فرمان کہ اغتنیم خمسا قبل خمسے پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانی گیا شباب کا قبل غرمی اپنی جوانی کو بڑاپا آنے سے قبل غنیمت جانو اپنی جوانی کے اندر اتنی عبادتیں کر لو کہ بڑاپے کے اندر آپ کو افسوس نہ کرنا پڑے آپ کو پشتاوہ نہ کرنا پڑے اجا اللہ نے آپ کو طاقت دی گئے آپ سجدے کر سکتے گے یہ طاقت چھن جانے کے بعد آپ کو کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑنا پڑے گا اجا اللہ نے آپ کو قوت سے نماز آنے آپ عبادتیں کر لیجئے بڑاپا آنے کے بعد آپ کی زمان پر یہی اشعار رہیں گے کاش کسی دن جوانی لوٹ کر آتی تو میں اس جوانی سے بتاتا کہ بڑاپے نے میرے ساتھ کیا کیا میری ہٹیوں کو کمزور کر دیا میری جسم کو کمزور کر دیا جوانی کے اندر آپ کیوں کام کر سکتے گے وہ کام آپ بڑاپے کے اندر نہیں کر سکتے اس جوانی کے ایام کو خنیمت چانئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی نصیحت کیسے کی جوانوں کی تربیت کیسے کی سی بخاری کے روایت کے اندر ہاتھ آگے حجت الویدہ کا موقع ہے حضرت فضل بن اپاس رضی اللہ تعالیٰ انگو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رتیف ہے ان کے سواری پر پیچھے بیٹھے گئے از جات امرأت من خطم قبیل خطم کی ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی گئے فجعل الفضل ینظر ایلیہ وتنظر ایلیہ حضرت فضل بن اپاس رضی اللہ تعالیٰ انگو اس قبیلے خصم کی عورت کی طرف دیکھنے لگتے ہیں وہ عورت حضرت فضل بن اپاس رضی اللہ تعالیٰ انگو کی طرف دیکھتے لگتی گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جوان صحابی کی تربیت کیسے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوان صحابی کے چہرے کو دوسری طرف فیڑ دیا یہ پتا چلا کہ آج کے جوانوں کو تربیت کی ضرورت تھی آج کے جوانوں کو تربیت کی ضرورت تھی جوان بھٹک سکتا گے خلط راستے پر جا سکتا گے ان بھٹکے ہوئے نوجوانوں کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے تربیت کی ضرورت تھی ایک ٹرینر کی ضرورت تھی جو ان کو ٹریننگ دے سکے ایک ٹریننگ سینٹر کی ضرورت تھی جہاں پر یہ ہمارے نوجوان ٹریننگ پائیں لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس گانے سننے کے لیے موقع گئے فلمیں دیکھنے کے لیے موقع گئے موبائلوں کے اندر اپنی پوری زندگی برباد کرنے کے لیے موقع گئے لیکن ان سے کہہ دیا جائے کہ دینی محفیلوں میں شرکت کرو ان کے پاس فرصت نہیں ان سے کہہ دیا جائے نمازوں کے لیے مسجد آؤ ان کے پاس فرصت نہیں آج حالت تو یہ ہے کہ اگر نوجوانوں سے نماز کے لیے کہا جائے ممبروں محراب سے نماز کے لیے آوازیں لگائی جائے خطبہ جمعہ سے نماز کے اوپر تقریر کی جائے تو آج ہمارا نوجوان یہ کہتا ہے کہ بس کرو مولی صاحب نماز روزے پر بہت تقریریں گوئی آپ اب کچھ نویا نئی باتیں لائیں کچھ نئے موضوعات پر تقریر کیجئے آج ہمارا نوجوان فکری طور سے مرتد ہو چکا گئے اس کے ذہنوں کے اندر فکری اتداد تاخل ہو چکا گئے یہ نماز روزے کے بارے میں اب باتیں کرنا نہیں چاہتا یہ چاہتا ہے کچھ نئی چیزیں لائی جائے یہ ماڈرن طریقے سے اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے یہ مغربی افکار و نصریات سے مرعوب گھرکا کے میرے عزیزو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کے جوانی کیسی تھی ان کے جوانی کیسی تھی علاقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوانوں کی تربیت کیسی کی تھی صحیح بخاری کی روایت کے اندر آتا کہ حضرت نافع کہتے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انکو کے ساتھ جارہا تھا اچانک ایک بانسوری کی آواز سنائی تھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ انکو نے اپنے کانوں میں امینیاں ڈال دیں اور پھر وہ چلتے رکے راستہ چلتے رکے جب تھوڑی دور چلے گئے انہوں نے پوچھائے نافع کیا تم ابھی آواز سننگے گو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت عبداللہ بن نور نے چواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جارہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی آواز سنی اللہ کے نبی نے ایسا کی کیا اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو سکھایا تھا کہ گانا غلط چیز ہے باسوری غلط چیز ہے اللہ کے نبی نے اپنے جوان صحابہ کو تربیت لی دے لیکن آج ہمارے نوجوانوں کی یہ خالتیں یہ گانا سننے کے لیے یہ رخون لگا دیتے گے وہ ایک طرف وہ اللہ کے نبی کے صحابہ تھے جو اپنے کانوں میں علیہ ڈال لیا کرتے تھے کہیں ہمارے کانوں میں گانوں کی آوازیں نہ آجائیں آج ہمارے نوجوانوں کی یہ حالت ہے کہ گانا بہتر طریقے سے سننے کے لیے اپنے کانوں میں ایر فون کھا لیتے گے یہ ہیڈ فون کا استعمال کرتے گے تاکہ ہم گانوں کو بہتر طریقے سے سننے کے بڑے افسوس کا مقاب ہوگئے نوجوانوں تمہارے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی بکٹرین نمون آگے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی تمہارے لیے عصوہ کی غیثیت رکھتی گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیزِ مصرہ کی بیوی نے دعوتِ گناہ دیا تھا بدکاری کی دعوت دی تھی کہا ہی تلک حضرت یوسف علیہ السلام کا جواب کیا تھا ماذا اللہ اللہ کی پناہ آج آپ کو گناہوں کی طرف دعوت دی جا رکھی گئے تو آپ بھی یوسف علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیجئے آپ بھی اللہ کی طرف چاہئیے اپنے دل میں اللہ کے خوف کو بٹھائیے آج ہر قدم پر آپ کو گناہوں کی طرف بلایا جا رکھا گئے ہر قدم پر آپ کا گناہوں سے واسطہ پڑھ رکھا گئے وہ ایسے نازد وقت میں اگر آپ کے سامنے سیرت یوسف نہیں ہوگی سنت یوسف کے اوپر اگر آپ عمل نہیں کریں گے تو آپ گناہوں کے اندر آپ گناہوں میں ملوپس ہو جائیں گے اور آج ہی ہماری سماج کا حال گئے آج ہماری سماج کی یہ حالت ہے آج ہمارا نوجوان تپا گناہ کرتا تو کرتا گناہ کرنے کے بعد پرچار کرتا گئے گناہ کرتا گئے گناہوں کی تشیر کرتا گئے گناہ کرتا گئے اپنے دوستوں میں بڑے مزے کے ساتھ سناتا گئے گناہ کرتا گئے اپنے ساتھیوں کے سامنے بڑے لذت کے ساتھ تو آپ بڑے اچھے طریقے سے گناہوں کو بیان کرتا گئے آج ہم نے فلاں کام کیا آج ہم نے فلاں فلم دیکھی آج ہم نے فلاں گانا سن لیا کہ گناہ خود کرتا گے گناہ کرنے کے بعد اس گناہ کا پرچار کرتا گے لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کو کھول کر بیان کرتا گے نبی اکرم کا فرمان گے کل امتی معافہ اللہ المجاہرین میری امت کے سارے لوگ بخش دیے جائیں گے ان مجاہروں کو بخشانے کی جائے گا ہو جا گیا اللہ کے نبی یہ مجاہرین کون گے تنہائی کے اندر کرتے گے گناہ تو اکیلے میں کرتے گے لیکن تنہائی کے کناہوں کو لوگوں کے اندر کھول کھول کر بیان کرتے گے آج ہمارا نوجوان تب کا کنائیوں کے دلدل میں پسا ہوا گے یہ کناہ کرتا گے گناہوں کی نشیر کرتا گے گناہوں کو پاٹتا پھرتا گے یہ خود بھی فلمیں دیکھتا گے لوگوں کو بھی فلمیں دیکھنے کی دعوت دیتا گے یہ خود بھی گانے سنتا گے لوگوں کو بھی بتاتا ہے کہ یہ فلک فلہ گانا بہت بہترین گے بڑا بہترین طریقے سب اس نے گایا گے تم بھی جا کر اس گانے کو سلو آج ہمارا نوجوان تبہ آج ہمارا نوجوان تبہ گمراہی کی طرف ہے نہایتی گلازتوں کے اندر زندگی گزار رکھا گے اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں عبادتوں کے اندر اس کو عبادتوں سے کوئی سروکار نہیں کوئی مطلب نہیں اسے عبادتوں سے کوئی واسطہ نہیں اسے مطلب ہے تو کھانے سے مطلب ہے اسے مطلب ہے تو عیش پرستی سے مطلب ہے اسے مطلب ہے تو سایو تفریح سے مطلب ہے یہ ہوتلوں میں جاتا گے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں جاتا گے تصویریں لیتا گے سوشل میڈیا پر شیئر کرتا گے تصویریں لیتا گے گانے لگاتا گے اس کو سوشل میڈیا پر شیئر کرتا گے آج ہمارے نوجوانوں کی زندگی یہ گئی گئے یہ جانوروں سے بکتر طریقے کی زندگی گزارتے پر مجبور گئے حالانکہ اللہ کے نبی کے صحابہ کیسے تھے انہیں زمانے کی رنگینیوں نے متاثر رہی کیا اللہ کے نبی کے صحابہ کیسے تھے زمانے کی رنگینیوں سے وہ متاثر رہی ہوئے حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انگو رستم کے دربار میں جاتے ہیں رستم بڑے ہی بہترین طریقے سے اپنے دربار کو سجاتا ہے بہترین قالین بیچھاتا ہے اپنے دربار کو آراستا کرتا ہے حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انگو پیوند لگے کپڑوں میں جاتے ہیں آپ کے کپڑے پھٹے پرانے تلوار ہاتھ میں اور ننگی تلوار لے کر ایک چھوٹے گھوڑے پر سوار گو کر رستم کے دربار میں جاتے ہیں جب رستم کے دربار میں پہنچتے ہیں اس وقت تک اپنے گھوڑے سے نگی اترتے جب تک کی گھوڑا رستم کی قالینوں کو اچھی طریقے سے راؤدنہ ہی لیتا اور اس کے بعد راؤدنے کے بعد جب اترتے ہیں تو دربار انہیں ننگی تلوار لے کر اندر جانے سے منع کرتا ہے کہتا کہ تم ننگی تلوار لے کر اندر نہیں جا سکتے حضرت ربع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انگو کا جواب ہوتا ہے کہ اگر یہ ننگی تلوار لے کر مجھے اندر جانے نہیں دوگے تو پھر میں اندر نہیں جاؤں گا کیونکہ میں تمہارے بلانے پر آیا ہوں اپنی طرف سے نہیں آیا ننگی تلوار لے کر اندر جائیں اور صحابی رسول اپنی ننگی تلوار لے کر رستم کے دربار میں جاتے گے رستم کا دربار سجا ہوا گے بہترین تسبہ کی قالی نے بچھائی گئیں گے حضرت ربع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ انگو اپنی تلوار کا نیزہ اس کے قالی ان کے اوپر لگاتے گے اور رگڑتے ہوئے اس کو رستم کے دربار تک رستم کے سامنے پہنچتے گے رستم دیکھتا گے تو حیران کو جاتا گے پوچھتا گے کون ہو بھائی کہاں سے آئے کو مقصد کیا گے بڑی بہترین بات کہتے گے بڑا بہترین جواب دیتے گے لَقَدْ اِبْتَعَفْنَ اللَّهُ لَنُخْرِجَا مِنْ عِبَادَتِ الْعِبَادِ الْعِبَادَتِ اللَّهِ اے رستم ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھیجا گے تاکہ ہم لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لائیں بندوں کی بندگی سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آئیں وَبِنْ ذِيقِ الدُنْيَا الْا سَعْتِقَ دُنْيَا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی کشانگی کی طرف لے کر جائیں وَبِنْ جُوْرِ اللَّذِيَانِ الْعَدْ الْإِسْلَامِ دیگر مذاہب کے ظلم و ستم سے نکال کر ہم لوگوں کو اسلام کی عدل و انصاف کی طرف کشنے کے لیے دائیں گے اس تم کے سامنے جا کر حضرت ربی بن عابرز بڑی بکترین بات کی آج ہمارا نوجوان تب کا خوف زدہ گئے آج ہمارے نوجوانوں کو آپس میں لڑنے کو کہہ دیا جائے شیر بنا ہوتا گئے لیکن جب وفاروں سے یا کسی اوروں سے لڑائی کی بات آتی ہیں ہوا نکر جاتے ہیں مزدلی کی وجہ کیا کہ آج کناہوں میں دوبے رہنے کی وجہ سے ہماری حمتیں ٹوٹتے ہیں آج کناہوں نے ہماری حمتوں کو توڑ دیا گئے اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر طالوت اور جالوت کا واقعہ ذکر کھی طالوت ایک نیک پاشا ظالم جالوت سے مقابلے کے لیے اپنے لاو لشکر کو لے کر نکلا اور طالوت اور جالوت کی یہ وقی لڑائی جس کے اندر حضرت دعوت علیہ السلام شریف تھے اور انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا طالوت اپنے لاو لشکر کو لے کر ζالم جالوت پاشا سے مقابلے کے لیے نکلا اللہ تعالی نے تعلوت پاشا کے لشکر کا امتخان دیا اور امتخان بھی کیسا تھا امتخان بڑا ہی عجیب و غریب تھا یہ تھکا مادہ لشکر جب نہر کے قریب پہنچا اس لشکر سے اس لشکر کو خکمت دیا گیا اللہ تعالی نے ایک نہر کے ذریعے امتخان دیا اور امتخان کیسا تھا کہ جو شخص ہے اس نہر سے پانی کو پیے گا فلیسہ منی وہ ہم میں سے نہیں ہوگا اور جو شخص پانی کو نہ پیا مگر یہ کہ ایک چلو یعنی صرف اور صرف ایک چلو پانی پینے کی اجازت دی یہ تھکا مادہ لشکر جب نہر کے قریب پہنچا یہ اپنی جذبات کے اوپر قابو نہ رکھ سکا اپنی پیاس کے اوپر کنٹرول نہ کر سکا یہ تھکا مادہ لشکر نہر کے قریب پہنچا تو لشکریوں کی ایک بڑی تعداد نے شکم سیر ہو کر پانی کو پیا اب پانی کو پیا اور اپنی پیاس بجھائی اور لشکروں کا ان فوج کی بہت تھوڑی تعداد ایسی تھی جس نے پانی کو دگی پیا جب یہ نہر کو پار کر کے ظالم جالوت بادشاہ سے مقابلے کے لیے آگے بڑھیں تو جن لوگوں نے پانی کو پیا تھا وہ کہنے لگی لا طاقت لنا اليوم بجھالوت وچنو تھی آج کے دن ہمارے اندر جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلے کی طاقت نہیں حالانکہ ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ جن لوگوں نے پانی کو پیا تھا ان کے وہ اور بہتر طریقے سے جنگ کے لیے دیاک ہوتے پانی سے انسان کی انرجی میں اضافہ ہوتا گئے پانی سے انسان کی قوت میں اضافہ ہوتا گئے ہونا تو یہ چاہیئے تھا کہ جن لوگوں نے پانی کو پیا تھا اور بہتر طریقے سے جنگ کرتے لیکن یہی اللہ کا امتحان تھا کہ جن لوگوں نے اللہ کی باسیت کی تھی جن لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اور ان کی حمد ٹوٹ گئی وہ پسدل ہو گئے اور یہ کہنے پر مشہور ہو گئے کہ لا طاقتلن اليوم بجالوتا و جنودگی آج کے دن ہم میں جالوتا اور اس کے نشکر سے مقابلے کی طاقت نہیں میرے عزیزو آج ہمارے نوجوان تبقہ کناہوں کے دلدل میں پسا ہوا گئے آج ہمارے نوجوان تبقے کو اصلاح کی ضرورت ہے راہی راست پر لانے کی ضرورت ہے اسے اصحابِ کاف کے واقعے سے سبق لینے کی ضرورت ہے جہاں ایک ظالم اور جابیر بادشاہ ایک بدپرستہ بادشاہ جو بدپرستی کو پرموٹ کرتا تھا اور توحید کو موحدوں کو قتل کرا دیتا تھا اور ظالم اور جابیر بادشاہ اللہ تعالیٰ کے چند نیک بندے جب ایمان لائے اللہ تعالیٰ کے چند نیک بندے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ان کا تذکرہ کیا انہم فتیتن آمنو بے رب بگم وزدناہم خدا اللہ کے چند نیک بندے ایسے تھے چند جوان نہیں سیتے آمنو بے رب بگم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لائے وزدناہم خدا اور اللہ نے ان کی خدایت کے اندر زاد دیکھے حضراتِ خرامی میں اپنی باتوں کو بہت طول نہ دیتے ہوئے بڑی آج اسی سے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ حضراتِ کی یہ جوانی کا زمانہ یہ طاقت کا زمانہ یہ قوت کا زمانہ اس زمانے کو غنیمت جانیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دیکھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت سے نماز آگے اس زمانے کو غنیمت جانیے اور اپنی جوانی کے اندر اتنے عمال کیجئے جو آپ کے لئے بڑھابے میں کافی ہو ورنہ بڑھابے میں آپ کو پشتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا بڑھابے میں آپ سشتہ کرنا چاہیں گے تو کر نہیں سکیں گے بڑھابے میں آپ چاہیں گے کہ آپ عبادتیں کر سکیں آپ کا بدن اس لائق نہیں رہے گا کہ آپ عبادتیں کر سکیں آج آپ اس دھوکے میں مقتلا گے کہ جوانی بڑھابے کی حالت میں کہ موت بڑھابے کی حالت میں آتی گے جوانی کی حالت میں نہیں تو یہ آپ کی بھول گئے یہ آپ کی بہت بڑی خفلت ہے یہ آپ کی نادانی ہے اگر آپ اس دھوکے میں مقتلا گے کہ جوانی کی حالت میں موت نہیں آتی موت بڑھابے کی حالت میں آتی گے تو یہ آپ کی بہت بڑی خفلت ہے یہ آپ کی بہت بڑی نادانی گے موت کسی وقت ابھی آ سکتی گے موت کبھی بھی آ سکتی گئے آپ اپنے سامنے اٹھنے والے جوانوں کے چنازوں کو دیکھ کر سبق لیجئے کہ موت کا کوئی وقت معین نہ گئے لَيُوَخِّرَ اللَّهُ قُوْ نَفْسًا اِذَا جَا رَاجَ لُگَا موت کا جب وقت مقرر آ جاتا کہ انسان خواہش کرتا کہ کاششیں توڑی سی مخلط دی جائے کاششیں توڑی سی اور زندگی دی جائے کس کام کے لئے تاکہ وہ صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جائے لیکن موت کا وقت آ جانے کے بعد وقت آجل آ جانے کے بعد کسی کو محلط نہیں دی جاتی یہ دستور کائنات تھے موت ہر شخص کو آنی گئے اور موت کا کوئی وقت معین نہ گئے اس لئے چوانی کے سیام کو غنیمت جانئے دین کا کام کیجئے مذہب اسلام کے لئے کچھ کر گزرنے کی کچھ کر گزرنے کا حوصلہ رکھئے آج دشمنان اسلام کی جانب سے مسلمانوں کے اوپر یلغار ہو رکھی گئے ہماری عبادت گائیں مخفوص نہیں ہماری عبادت گاؤں کو نشانہ بنایا جا رکھا گئے لیکن افسوس ہے مسلمان تو منور فاروقی کو جیتانے میں لگا ہوا گئے افسوس ہے مسلمان تجھے بابری مسجد کے جگہ مندر بن جانے کا کوئی خم نہیں لیکن تجھے اس بات پر خوشی ضرور گئے کہ منور فاروقی بگ باز جیت گیا فرہا افسوس ہے اجوان تیری جوانی پر اللہ تعالی نے تجھے طاقت دی ہے اللہ تعالی نے تجھے قوت دی ہے اپنی طاقت اور قوت کو اسلام کے لیے استعمال کر دین کے لیے استعمال کر نیکی کا کام کر یہ طاقت کا زمانہ واپس نہیں آنے والا یہ طاقت کا زمانہ جائے گا تو لوٹ کر نہیں آنے والا اپنی اوقات کو غنیمت جانیے اپنے اوقات کی قدر کیجئے آئیے دعا کرتے ہیں پروردگارہ ہمیں اپنی جوانی کے سیام کے قدر قیمت کرنے اور زیادہ سے زیادہ عمال صالحہ کی توفیق دے الہ العالمین ہماری اس مجلس کو ہماری اس حاضری کو الہ تشرف قبولیت سے نماز آمین و آقل و دعوانا الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ